ماتھورا کے گووردن علاقے میں اس وقت دبنگو کی دبنگئی دیکھنے کو ملی جب کچھ دبنگو نے ایک یوک پر اپنی دبنگئی دکھاتے ہوئے اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور آئے دنوں یوک کی پتنی کو پریشان کرتے رہتے ہیں دراصل یہ پورا معاملہ ورندوان کوتوالی علاقے کے کشورپورا کا ہے جہاں ایک گریب پریوار دبنگو سے پریشان ہے پیڑت یوک کا کہنا ہے کہ مارپیٹ کے دوران انہیں کافی چوٹے آئی ہیں پیڑت پریوار نے ان کی شکایت پولیس کو دی لیکن پولیس نے ان کا مقدمہ درج نہیں کیا پیڑت یوک کی پتنی نے پولیس پر آروپ لگاتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے جبرن ان سے راجی نامہ لکھوا لیا ہے پیڑت پریوار پرشاشن سے دوشیوں کے خلاف کاریواہی کی مانگ کر رہا ہے سترہ تاری کی گھٹنا ہے جی اور یہ پانچ لوگوں نے ملکے مارا تھا یہ گاری لوگ گاری دے رہے تھے گاری کے دائرے میں نے مانے کیا ان سے جو کی پانچوں نے ملکے پٹک پٹک کے مارا مجھے کس چیز سے مارا تھا آپ کو ڈنڈا تھا خوابڑے کا بیٹا اور جو کوئی عددوں سے گرا گرا کے مارا کون کون لوگ تھے بھگوان شنگ بھگوان شنگ کے لڑکا بانٹو ستویر اور بھوبرج مہون کس بات کس بات کو لیکن لڑائی ہوئی تھی یہ ہمارا لڑکا گہ رہا تھا سترہ تاریخ کو ڈی یہ بھگتے ہوئے جہاں پہ آگیا میں نے کہا بھائی آپ تو کوئی لڑائی ہے نہیں آپ کیوں گیر رہے ہیں تو میں بھار لکھلا بھار لکھلتے ہی وہ گالی کے لوگ دے رہے تھے گندی گندی میرے مانے کرنے پہ لیکن انہوں نے سبھنے مجھ پہ ٹوٹ پڑے سب لوگ ڈی ایس پی اوپس پہ بھی سکاتی پھر دوسری سکاتی ایک اور جگہ دی بڑی بڑی جگہ پہ تین دیگے سکات دے چکے ہیں